شلوار کرتہ چھوٹا سا جوڑا ہے اس کو دھونے کے لیے کم از کم ایک بالٹی پانی ضرور چاہیے ایک بالٹی میں جا کر یہ صاف ہوگا ستر سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک آنسو کا قطرہ چاہیے ایک آنسو کا قطرہ جو آنکھ کے کٹورے میں ہی رہ جائے بشک نیچے نہ آئے صرف اس اندر کی سفیدی کو تر کر دے ستر سال کے ساتھ ایک صفر اور لگا دو ایک اور لگا دو ایک اور لگا دو ستر ہزار سال کے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ یوں دھو دے گا کہ ایک مچھر کے کپر کے برابر گناہ جسم پہ باقی نہیں چھوڑے گا میرے بھائیو اللہ سے تعلق بناو اللہ سے تعلق بناو کمانے سے نہیں روکا غلامی سے روکا ہے کہ پیسے پر ایمان نہ بیشنا غیرت کو نہ بیشنا ضمیر کو نہ بیشنا پیسے ایک غلام بن کے اہدوں کی دور لگاؤ حرام راستوں سے نہیں حلال عزت کی طلب کرو عزت کی طلب انسان کا حق ہے عزت نفس کی طلب حق ہے جانور کو یہ حق آسکتے جانور عزت نفس کا طلبگار ہوتا ہے ہم تو انسان ہیں لیکن اس کے لیے انسانیت سے باہر چلے ہم چھوٹ چھوٹے تھے ہمارے والے صاحب گھوڑے رکھتے تھے بڑے خوبصورت قیمتی تو ایک سفید گھوڑا تھا نکرہ بڑا خوبصورت بڑی چال چلتا تھا اس کو کوئی چھوٹا مار دیتا تھا وہ کھڑا ہو جاتا تھا غص یہ میں نے سنا ہوا تھا لیکن ایک دن خود میرے ساتھ ہوا میں اور میرا بھائی چھوٹے چھوٹے ہم ہمارا کوشوان ہمیں کہیں لے جا رہا تھا اتنا تو یاد نہیں کہا لے جا رہا تھا لیکن ہم دونوں ہی بھائی تھے اٹھانگا ہوتا تھا تو اس نے چھوٹا مار دیا تو گھوڑا یوں کھڑا ہو گیا تو اس نے بتھیری لگامیں کھینچیں نہیں چلا پھر ہوتا تھا دو چار بندے بولا کے پیئے کو گھوماتے تھے تو اسے گھوڑے کو دھکا لگتا انہیں پیئے گھومائے وہ اور کھڑا ہو گیا جب سارے جتن ختم ہو گئے تو یہ میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں اللہ کی قسم اس نے پگڑی اتاری اور اس کے پاؤں میں رکھی اور کہنے لگا اے ہونتا ٹور پاؤ پگڑی اس نے زہر پہ رکھی آکے لگام اٹھائی گھوڑا چل پڑا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو عزت کی طلب حرام نہیں ہے عزت کی طلب میں ایمان بیش دینا ضمیر بیش دینا آخرت کو آگ لگا دینا اللہ کو ناراض کر دینا اللہ کے نبی کو ناراض کر دینا کب طلب کہاں تک یہ جھنڈے لگیں گے جاؤ جھنڈے والوں کی قبریں دیکھو کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے بڑے کریم رب سے معاملہ ہے ہم ضرورت سے زیادہ کوئی دور ہو گئے ہیں یہ ہمیں اپنے رب کا پتہ نہیں کہ وہ ہے کتنا مہربان ہے کتنا کریم ہے کتنا کرم کرنے والا کتنا قدردان ہے کس قدر وہ نیکی کو وزن دیتا ہے اور آپ دیکھو نا کتنے فرشتے اللہ نے پیدا کی ہیں جبریل سب سے بڑا فرشتہ اس سے ہوتا نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں جو ہر وقت اللہ کی خدمت میں کھڑا اور جن فرشتوں نے خربوں سال سے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے ان سے تو اللہ نے نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں شرابی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا عزت کو بیچنے والی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا تو توبہ کر میں تم سے پیار کرتا میری رحمت میں آجا میرے بھائیو اللہ سے صلح کر اللہ سے صلح کر جہاں بھی رہو اللہ سے صلح کر کے رہو کچھ نہیں چاہیے کیونکہ یہ بہت تھوڑی زندگی ہے بہت تھوڑی زندگی ہے چند صبحیں ہیں چند شامیں ہیں کچھ بیٹ گئیں کچھ باقی ہیں تو ایسی موت نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کے کھڑے ہو ایسی موت مرو کہ اللہ کہہ واہ واہ میرا بندہ آگیا میری بندی آگئی آو آو انتظار تھا ساد بن معاذ فوت ہوئے تو میرے نبی نے کہا آج اللہ کا عرش جھوم رہا ہے ساد کی موت پر جو کہوں نے تو اوپر جانا ہے نا اوپر تو خش ہوتے ہیں تو میرے نبی نے کہا آج اللہ کا عرش وجد میں آگیا ہے رقص میں آگیا ہے ساد کی روح کی پیشی پر اللہ نے اپنی رضا کو جوڑا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ اللہ نے ایک حبیب بنایا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے اللہ نے ایک کو اپنا حبیب چھنا وہ محمد الرسول اللہ ہے اللہ نے ایک کو ساری کائنات کا خلاصہ بنایا ہے وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میری آپ کی لوٹری نکلی ان عورتوں کی لوٹری نکلی کہ ہمیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی مل گیا اللہ کے ننانوے ناموں میں ایک نام ہے غزب والا المنتقم باقی سب رحمتی رحمت ہے یا اللہ کی قدرت کبریائی بڑائی شہنشاہی ایک نام ہے المنتقم جس میں اللہ کے غصے کا اور اللہ کی پکڑ کا معنی ملتا ہے لیکن اس کو بھی اگلے دو ناموں کے ساتھ پانی ڈال کے لسی بنا دیا کہ المنتقم العفو والرعوف المنتقم ایک دم سارا وجود کانپا تو اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں مہربان بھی ہوں ماف بھی کرتا ہوں دارو نہیں لیکن یہ بات ہے توبہ کرنی پڑے تم کو توبہ بھی نہ کریں اور کام بھی ہو جائے تو پھر حسین اور یزید کو برابر کرنے والا معاملہ نہ کرو ورنہ ساری کربلاؤں کی تاریخ کو آگ لگاتا اگر شمر اور حسین نے ایک ہی کرسی پر بیٹھنا ہے تو سر کٹانے والے پاغل تھے دیوانے تھے سبزی بیچنے والا شراب بیچنے والا اللہ نے اگر دونوں کو برابر کرنا ہے تو پھر یہ تو شمر اور حسین کو برابر کرنے والی بات کائنات کا افضل ترین خاندان پانی کی طرح خون بہا دیا اللہ تجھے نہیں ناراض کرنا اولاد کو زبا کروا دوں میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا وہ رو رہا تھا مجھ سے دیکھنا گیا میں باہر نکل گیا جس کے سامنے بچوں کی گردنیں کٹ رہی ہوں اور وہ صبر کی تصویر ہو ہے کوئی تاریخ ایسے مثال پیش کر سکے ایک ایک بچے کو زبا کراتے دیجے بچے بھائی یہ بھی تو مجھے نہ کہو نکھے ساری زندگی شراب پی اور کہو کہ اللہ بڑا غفور الرحیم اور ایک ساری زندگی میرے سامنے سر جھکا کے روئے اور میں تمہیں اور اسے برابر کر دوں یہ بھی میرا قانون نہیں ہے پھر تو حسین کی قربانیاں ختم آل رسول کی قربانیاں ختم لہذا میرے بھائیو معاملہ کوئی اتنا سنگین نہیں ہے توبہ کر کے اللہ کے نبی کے پیچھے چل پڑے جہاں ٹھوکر لگے پھر توبہ کر لیں جہاں ٹھوکر لگے پھر توبہ کر لیں میرے نبی نے کہا دن میں ستر دفعہ گناہ کرو اور ستر دفعہ توبہ کرو تو اللہ کے محبوب ہو گناہ گار نہیں ہو اور کے بتاؤں الفاظ پڑھے کو سنا دیتا ہوں مَا أَسَرَّ مَنِسْتَغْفَرْ وَلَوْعَادَ فِلِعَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّ دن میں ستر دفعہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا گناہ گار نہیں اللہ کا پیارہ ہے توبہ کرنے والا توبہ کرنے والا اللہ کو بتا ہے بھولنے والی قوم ہے بھولنے والی قوم ہے تو بھائیو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاقیزہ زندگی لے کر آئے ایک معاشرت لے کر آئے اللہ کے محبوب ترین بنے کبھی یا محمد پورے قرآن میں نہیں فرمایا یا محمد کے ساتھ بات نہیں کی یا ایہا النبی یا ایہا الرسول یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر کے ساتھ خطاب فرمایا اور ورفانا لکا ذکر ساری کائنات میں آپ کے ذکر کو سب سے بلند فرمایا اور آپ کے شہر کی قسم اٹھائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ آپ کے قطاب کی قسم اٹھائی قَافَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدَ آپ کے مو سے نکلے پاک بول کی قسم اٹھائی وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَا أُلَي قُومٌ لَا يُؤْمِنُونَ آپ کے آپ کی رسالت پر قسم اٹھائی یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین آپ کے اخلاق پر قسم اٹھائی انکا لانون والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لکا لأجرا غیر ممنون وانکا لعلا خلق غظیم آپ کا وکیل سفائی بنکا قسم اٹھائی وَالنجم اِذَا هَوَا مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا جِنْتُخَنِ لَهَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَاحِيُّ يُوحَا آپ کو تسلیہ دیتے ہوئے آپ کو تسلیہ دیتے ہوئے قسم اٹھائی وَالْدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا آپ کو رازی کرنے کے وعدے کی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَ آپ کے سینہ کھولنے کے وعدے کی علمنا شرح لکا صدرک وَوَضَانَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ کائنات میں ایک ہستی ہر محمد الرسول اللہ ہیں جب آپ میراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل تھے موسیٰ تیرے کلیم تھے تُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّ آپ کو تو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا تو وہ کیا ہے اللہ ذکرتو اللہ ذکرت معی میرے حبیب قیامت تک آپ کا اور میرا نام